جمہوں کے گاندینگر میں ہم اس میں موجود ہے اور یہاں پر آپ کو بتا دے چلے کہ ایک کافی کیفے میں جوہ وہ اچانک آگ لگنے کی واردات یہاں پر پیش آئی ہے اور جس کے نتیجے میں اندر رکھا گیا سارا کا سارا سمان اس میں یہاں پر جوہ وہ جل کر راک ہو گیا کافی زیادہ نقصان یہاں پر جوہ وہ آگ لگنے کی وجہ سے وہ ہے تأثیر جمہوں کے گاندینگر میں گرین بیلٹ کے پاس جو یہ کافی کیفے ہے وہاں سے آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں پر چانے کا ابھی ابھی جوہ وہ آگ لگنے کی واردات صاحب نے آئی ہے اور جس کے نتیجے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لاکھوں کا نقصان ہے اس میں ہوا ہے اور یہ فریج کی حالت دیکھیں گے اگل کر راک اس میں یہاں پر ہو گیا ہے لیکن آگ لگنے کی کیا کچھ وجہ ہے اس کی بارے میں جانکاری آنا باقی ہے لیکن وہیں آپ تصورے دیکھیں تو کافی زیادہ نقصان جوہاں وہ اس آگ لگنے کی وجہ سے ہوا ہے اور وہیں لوگوں کی بات کرتے ہیں تو لوگ اس سمیں یہاں پر ہر کوئی اس سمیں یہاں پر جمع ہے اور ہر کوئی یہ دیکھ کر حیران ہے کہ آخر کر کس سرہ سے تو فیلال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی زیادہ نقصان اس میں یہاں پر دیکھنے کو ملے ہاں اور سارا کا سارا سامان چاہے کولڈرنگز ہو یا پھر پانی کی بوٹلیں ہو پورے فریج کو یہاں پر جو کی پانی کی بوٹلوں کے ساتھ ساتھ کولڈرنگز کے ساتھ جو وہ بڑا ہوا تھا اسے یہاں پر اچانک آگ لگی ہے ان سے بات چیت کرنے کی بھی کوشش کریں گے لیکن کافی نقصان جو کی یہاں پر آگ لگنے کی وجہ سے ہوا ہے سر کیسے آگ لگی ہے کچھ پتہ ہے کچھ پتہ نہیں کیسے لگی ہے کتنا نقصان ہوا ہوا سر اب دیکھ لو ساری سڑکے ہیں اب نقصان کیا بتاؤں دیکھ سکتے ہیں کہ پلحال آگ لگنے کی وجہ جو وہ پتہ نہیں چل پائی ہے لیکن سارا کا سارا سامان جتنا بھی اس کافی کیسے کے اندر یہاں پر رکھا گیا تھا وہ جہاں پر جل کر راک ہو گیا اور فریج کی بات کرے یا جو بھی اندر جتنا بھی کافی مہگا مہگا سامان تھا وہ پورے طریقے سے جل کر یہاں پر راک لگنمت رہی ہے کہ کوئی بھی کس طرح کا جانی نقصان اس میں نہیں ہوا ہے لیکن اگر بات کریں جو سامان یہاں پر تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک فریج جس میں کولڈرنگز و پانی و جوس کی فروٹی ہیں جو ہوا اس میں رکھی گئی تھی لیکن وہ اس سامان یہاں پر جل کر پورے طریقے سے راک تو دیکھ سکتے ہیں کہ سارا کا سارا سامان اس میں یہاں پر جل کر راک ہو گیا اور کافی نقصان یہاں پر ہوا ہے ہاں آگے لگنے کی وجہ